شہزاد صاحب آپ کے خیال میں جو طریقہ کار وضاہ گر کے دے رہے تھے وضاہ گر کے دے رہے تھے وضاہ صاحب کیا اس کے ذریعے ہم اس کون کو تلاش کر سکتے ہیں جی بالکل تلاش کر سکتے ہیں میں مکمل طور پر وضاہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن میں شاید خاکان عباسی کے ایک حصے سے تو اگری کرتا ہوں کہ معیشہ کی بدحالی کا ذمہ دار عمران خان کو مکمل طور پر نہیں کہا جا سکتا پارشلی کہا جا سکتا ہے کچھ پولیسی ایسی تھی عمران خان کی گورنمنٹ کی شروع کے دنوں میں جو بہت خراب تھی غلط تھی اس کا بعد میں کھمیازہ بھگت نہ پڑا لیکن اس کی ذمہ داری ٹوٹل ہماری معیشت کی جار جہاں ہم کھڑے ہیں وزرائے آزم پہ آتی ہے کیونکہ پولیسی کے انچارج وہ ہیں پولیسی انہوں نے بنانی ہے معاشی پولیسی اس لیے ان کی ذمہ داری آتی ہے اور میں اس کی طرف اس تڑکے کی طرف بھی آتا ہوں جس کا ذکر جو کہ انکہی چھوڑ دی میرے دوست بجاہ صاحب نے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن بنیادی بات کیا ہے میرے حال میں گہرائی والی بات کیا ہے شاید خاکان آباسی نے شاید خاکان آباسی نے کہا کہ آپ کی معیشت کی ساخت ایسی ہے پرشلے سبتر سال میں جسی کسے ڈیویلپ ہوئی ہے کہ اس میں بڑھاو کا یا بڑھنے کا جو گنجائش ہے بہت کم رہ گئی ہے دیکھئے ہمارے ہاں زمین کا ٹکڑا آپ اناؤنس کر دیں زمین کا ٹکڑے کو کہ یہ ہفزنگ کالونی ہے اور اس پہ اگلے دن میڈا پھیر دیں یا وہ اس کو لیول کر دیں لیول دوزر لگا دیں اس کے اوپر ایک دوزر اس کی قیمت دوزر لگانے کے بعد کوئی تین گناہ یا دو گناہ بڑھ جاتی ہے اس میں فصل نہیں ہوگی اس میں پروڈکشن نہیں ہوگی اس کے اندر کچھ ہم نے کچھ بیجا نہیں اس میں کچھ پایا نہیں زمین صرف ایک میڈا لگانے سے ایک دوزر لگانے سے اس کی دگ نہیں ہو جاتی تو یہ ہے آپ کی معیشت کا مسئلہ آپ کی معیشت گروت پہ نہیں ہے پروڈکشن پہ نہیں ہے پیداوار پہ نہیں ہے سپیکولیشن پہ ہے سٹے بازی پہ ہے آپ کے تمام معیشت کا تعلق ٹیم تینگ بڑھیں گی کس طریقے سے سٹے بازی کی بنیاد پہ بڑھیں گی تو اس لیے یہ ساخت کا مسئلہ ہے آپ گروت کی طرف نہیں گئے آپ نے ہمیشہ اپنے سٹے بازی کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہماری ریڈ کی ریڈی ہے ریال اسٹیٹ ریال اسٹیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو لیول زمین کرنے لیول کرنے کا نام ہے بارہ اس کو چھوڑتے ہیں قرض آپ کا سرکلر ڈیٹ دیکھئے پانچ کھرے پہ پہنچا ہوا آپ کے ایف بی آر کا نظام تباہ و برباد ہو کریا گیا بیوروکریٹک ایفیشنسیز کس حد تک گر گئی ہیں کہ آپ جو پیسہ ملتا ہے آپ کی نظر سترہ فیصد پہ یا پندرہ فیصد پہ جاتی ہے ایک چیز اور بجٹ اور ایکانومی میں فرق کیجئے بجٹ ہے جو کہ ایکانومی کو چلاتا ہے سلانہ انداز کے اندر تو بجٹ کا پندرہ فیصد کسی کے پاس جاتا ہے پچاسی فیصد کسی اور کے پاس جاتا ہے ہماری نظر پندرہ فیصد پہ ہے اس پچاسی فیصد پہ نہیں ہے پچاسی فیصد پہ نظر رکھئے شاید اس میں سے کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے لیکن بنیادی طور پر آپ بہتری ایفیشنٹلی رن کر لیں گے اتنا جو بجٹ ہمارا ہوتا ہے اتنا تو یہاں پہ کسی ایک ریاست کا امریکہ کی بجٹ اس سے تین گناہ یا دس گناہ زیادہ ہوتا ہے اس وقت کالیفورنیا کی جو معیشت ہے کالیفورنیا کی ریاست کی معیشت وہ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے ایک ریاست کی تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے معیشت دانوں کو اور معاشی پیکٹیشنرز کو کہ کیا بجاہ ہے کہ پاکستان ایک بائیس کروڑ کا ملک ہے کم از کم پچھو سن چھبیس میں بڑی معیشت ہے ایک آٹھوہ بڑا سائز کا ملک ہے پانچوہ بڑا پاپولیشن ہے کتنی بڑی ریسورسز ہیں اور یہ ملک ترقی نہیں کر رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فلٹر بہت کرتے ہیں کرپٹ بہت ہیں کھاتے بہت ہیں ہمارے ذاتی حساسے آٹھ ہزار پیسر بڑھ جاتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے یہ بنیادی پروگلمز ہیں لیکن یہ فنکشنل انیکیوریسیز ہیں فنکشنل پروگلمز ہیں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت کی ساخت ایسی ہے کہ آپ اس کو درست نہیں کر پائے اور یہ پالیسی فنکشن ہے پالیسی فنکشن ہے انساف کو درست کرتے ہیں یہ صرف پانچ سال دنگ ٹپاؤ کے طور پر لے کے چلتے ہیں بدقسمتی سے لانگ ٹم یہ دس پندرہ سال کا ایک پروجیکٹ ہے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا جو کوئی حکومت افورڈ کرتی نہیں ہوگی یہ پانچ سال میں جو فائدہ ملے تاکہ اگلے الیکشن دی جائیں تو الیکشن بیس ایکنومک سے ہمارے ملک